اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری ویسر یمری وحلل اقتتا من لثانیف کہو قول قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب آباد بلکل ہی ختم ہو گئی الحمدلہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُوَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَعْقُلُوا الْرِبَاءَ اَدْعَافًا مُدْعَافًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ وَاتَّقُوا النَّارِ الَّتِي وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاتِئُوا اللَّهَ وَالْرَّثُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ وَلَلِيلِ لَزِيمٌ اس کو طالع نہ لگا ہے نی جی کھولا رکھی یہ جو آیاتِ کریمہ آپ کے سامنے میں نے چلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ایک بنیادی بات ہمیں بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَّرْضُ زمین و آسمان کی جو بادشایت ہے جو ملکیتِ واللہ کی ہے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی کوئی کہہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا جی روز ایک رکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ضرورت تھی جی اللہ تعالیٰ کہ کہ ہم نمازیں پڑھیں کیا ضرورت تھی جی ہم ہر سال جا کر حج کریں ہم یہاں پر بھی تو رہ کے بہت سارے دین کے کام کر سکتے ہیں کیا ضرورت تھی جی کہ عید الازعہ کی اوپر ہم ایک جانور زبا کریں ہم وہ پیسہ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں نا جی اس کو غریب کو دیں تاکہ وہ کھائے روزہ رکھنے کی بجائے کے بجائے کہ ہم شام کو کمزور ہو جائیں ہم سارے دن لوگوں کے کام کیوں نہ آئیں اور بجائے پانچ وقت مسجد میں آنے کے کوئی اور سوشل کام کر لیں مگلی ملے کی صفائی کر لیں لوگوں کو ملنے ملانے پر چلے جائیں اچھے تلقات بہتر کر لیں دین کی دعویٰ دے دیں یہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ ایک بات ہمیں پہلی بتا رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَا وَاتِ وَلَرْدُ کہ زمین و آسمان کا مالک میں ہوں اور جہاں میری بادشاہت ہے اور یہ کائنات بھی میں نہیں بنائی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی میں رہا ہوں اس کو چلانے کے لیے ایک نظام بھی میں نے بنایا ہے اور اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس نظام کے مطابق زندگی بسر رکھو کیونکہ میں میں ہوں علیم قدیر میں جاننے والا رب ہوں میں ہوں عزیز قدیر میں زبردست ہوں اور قدرت رکھتا ہوں میں ہوں عزیز حکیم میں زبردست ہوں اور حکمت رکھتا ہوں ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد کیا پیش آنے والا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا جب ہم وسط سے نکل کے گھر بھی پہنچ سکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سامنے تو کائنات ہے میں جب آسمان سے خکم داخل کرتا ہوں جیسے ہم گھر سے آتے ہیں صبح تو گھر والوں کو بے شمار چیزیں بتا کر آتے ہیں وہ ساری اس دن سے متعلق ہوتی ہیں کہ دوپیر میں یہ پکا لینا شام کو مہمان فلان آئے گا اس کے لیے یہ کر لینا اور رات کو ہم نے فلان جگہ جانا ایک دن کا ہی پرگرام ہم بتاتے ہیں اسی طرح اپنی دکان سے جب گھر جانے لگتے ہیں تو اپنے عملے کو اگلے دن کا پرگرام بتا دیتے ہیں کہ صبح اتنے بجے آ جانا یہ جے کل کام کرنے ہیں ہماری اوقات ہی ایک دن کے پرگرام کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب زمین پر ایک حکم نازل کرتا ہوں وہ حکم پانچ ہزار سال کے لیے ہوتا ہے کتنے ہزار سال کے لیے پانچ ہزار سال ایک لمحے میں وہ حکم آ جاتا ہے اور فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگلے ہزار سال ہم نے کیا کرنا ہے پانچ ہزار سال کا حکم نافذ ہو چکا ہوتا ہے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے کیونکہ کیوں اللہ کے سامنے تو پوری کائنات ہے اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کا بھی یہ حطہ کی ہوئے ہیں جو بھی ہمارے خیال میں بھی نہیں آئیں جو ہمیں نہیں نہ پتا گئے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا کہ یہ بندہ تھوڑی دیر بعد یہ سوچے گا اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح بچانا ہے یہ تو ایک اور غلطی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات میں چلا رہا ہوں ہم اپنے آپ کو خم و خا اکلماند نہ بنانے کی کوشش کریں کہ جی میں بڑا دانا ہوں اور میں بڑا اکلماند ہوں اور میں نے یہ سوچا ہے جی آپ اور میری اور آپ کی کیا سوچ کی اوقات ہے ہماری سوچ کی اوقات تو ہماری روٹی سے آگے ہی نہیں کہ یہ میں نے آج کھانا ہے اور یہ مجھے وہاں سے مل جائے چاہے جس طرح ملے ہماری تو ساری سوچ ہی اس کی محور کیوں پر پھر رہی ہے جبکہ رب زلجلال وہ ذات ہے وہ کہتا ہے نا مجھے کسی خوراکی ضرورت ہے تم مجھے نہیں کھلا سکتے میں تمہیں کھلا رہا ہوں اللہ ہمیں کھلاتے ہیں اللہ ہم سے رزق نہیں مانگتے وہ تو کہہ رہا ہے میں نے رزق دیا ہے تم میری مخلوق پہ بانٹو میں تمہیں لوٹا کر زیادہ تا کر دوں گا ہمیں وہ بات بھی سمجھ نہیں آرہی وہ کہہ رہا ہے تم پر میں نے روزے فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے تھے کیوں کہ تمہیں بھوکا ماروں کہ سارا دن تم بھوکے رہے نہیں لال لکم تتکون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کا کیا مطلب ہے تمہیں احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ احساس رمضان شریف میں آتا ہے آپ کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور آپ گھر میں اکیلے بھی ہیں اور پانی بھی موجود ہے اور دنیا کے طرح طرح کے مشروبات بھی موجود ہیں لیکن کوئی ہے اس آدمی جو روزہ بھی رکھا ہو اور وہ گھر جائے اور اثر کے بعد کہہ کہ یار آپ پیاس بھی لگی ہو اور گھر بندہ بھی کوئی نہیں ہے دیکھنے بھالے بھی کوئی نہیں اور اندر سے پانی پی کے آئے ہیں تو وہ کہے گا اکل کی بات کریں جناب میرا روزہ میں نے رکھا ہوا ہے آپ مجھے کدھر پانی پلا رہے ہیں میں روزہ سی ہوں جناب اور میں نے پورا دن گزارا ہوں میں انشاءاللہ مغرب تک اللہ میرا روزہ کامیاب کریں گے کوئی بندہ ملے آپ کو ایسے جو روزہ بھی رکھا ہو اور کہے ہاں ایک ویسی بندہ بے روزہ ہے نا جو بے روزہ ہے تو اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا وہ کیوں نہیں پانی پیتا کیوں نہیں کھانا کھاتا وہ کہتا ہے نہیں یار اللہ کے لئے روزہ رکھا اور اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے یار میں ایسے پانی پی کے تو کس کو دھوکھا دوں گا اگر ایسی باتی میں روزہ ہی نہیں رکھتا میں نے اب روزہ رکھ لیے تو اب تو میں مکمل ہی کروں گا نا یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر رمضان المبارک میں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونِ تَقْوِي کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں جب یہ انسان کے اندر بات کبھی ہو جاتی ہے مضبوط بن جاتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں پھر وہ اپنے تمام عامال کا جیزے لیتا ہے پھر کہیں اکیلہ بھی ہوتا ہے تو غلطی کا چانس نہیں ہوتا وہ کہتا کہ نہیں ہر اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں یہ بات میں کیسے کہ سکتا ہوں یہ دھوکہ میں کیسے دے سکتا ہوں یہ تحریر میں کیسے بنا سکتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہم غفلت میں اسی وقت شکار ہوتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یار مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے دوسرا احساس کیا ایک جی ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں جب مجھے کسی نے غلط کام کرتے ہی نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھے ایک اکاون کہ آپ نے کیا کس کی جورت ہے بھئی لیکن جب مجھے پتہ چل گیا ایک ذات علیمون بصیر بھی ہے جس کی ہم نگاہ میں ہیں جو کہہ رہا انہ رب قلب المرسات کہ تیرا رب تجھے تاق لگائے بیٹھا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں تیری نیت سے بھی وہ واقف ہے زبان سے میں جو مرضی کہتا پھر اللہ فرماتے ہیں علیمون بذاتِ صدور میں تیرے دل کے اندر چھپی بات کو بھی میں جانتا ہوں جب یہ ہمارے اندر بات مضبوط ہو جائے گی یہ بات جڑ پکڑ لے گی میرے سارے عمال درست ہو جائیں گی میری نماز بھی قیمتی بن جائے گی جب میں یہ کہوں گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اللہ میری عبادت کو قبول بھی کر لیں گی اور جب میں سیدے میں جا کے کہوں گا سبحان رب العالیٰ کہ میں نے اپنے رب کی تعریف کی جو سب سے عالیٰ ہے سبحان رب العظیم میں نے اپنے اس رب کی تعریف کی جو عظیم ہے جو عظمتوں کا مالک ہے اللہ جواب دیں گے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ایک ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات باری سے ایک تلق پختہ ہو جائے گا جب یہ تلق پختہ ہو جائے گا جب ہمیں جواب آئے گا اور ہمارا دل کہے گا کہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے اگر یہ ایک دفعہ تلق بن گیا پھر اللہ ہمیں جواب بھی دیں گے پھر اللہ سے ہم بات بھی کریں گے پھر ہمیں یقین کامل بھی ہو جائے گا پھر یہ جتنے دنیا کے خدا ہیں ان کی اوقات ہی ختم ہو جائے گی یہ سب بتانے آذری ہو جائیں گے پھر ہم کوئی ایسا کام نہ کر سکیں گے جو میرے رب کو ناپسند ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ میرا عمومتی یہ کام ہی نہیں کر سکتا ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں بھئی کائنات تو میں نے بنائی گیا آپ ایک کوئی بھی جاپانی گاڑی بزار سے لے آتے ہیں اس کی اوپر ڈکن پی پی چھلکھا وہاں پیٹرول وہاں ایفیشنٹ بنے اور کہیں جی چھوڑیں پر میں خود مکینہ کو اور جنگ میں نے کی ہے میں اس میں آج ڈیزل ڈال کے چلا کے آپ کو دکھاؤں گے تو وہ ڈال گاڑی نہیں چلے گی بھئی ڈیزل سے سٹارٹ نہیں ہوگی نہ چلے گی وہ کیونکہ آپ نے اس کی بنیادی جو چیز تھی نا جس کے لیے وہ بنائی گئی تھی اس کو تو آپ نے مانا نہیں ایک چند لاکھ کی گاڑی تو چلتی نہیں ہے اگر اس کے اندر پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیں حالکہ ڈیزل سے بھی گاڑیاں چل رہی ہیں جو ڈیزل سے چل رہی ہیں نا اس میں پیٹرول ڈالیں گے تو وہ بھی نہیں چلیں گی وہ بھی جواب دے جائیں گے کہ نہیں چلیں گی بھئی تو بنی نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے بندے کو بندہ دنیا میں تھا جنت میں تھا مانے میں نے اسے ایک کام منع کیا کہ بھئی یہ کام نہ کرنا اس درخت کے قریب نہ جانا شیطان نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کے اس درخت تک لے گیا اور چکھا دیا اور کہا گیا اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی نہ کئی مل جائے تم بس ادھر ہی رو جب اللہ چاہیں گے تمہیں وہاں سے فارق کر دیں گے تو چکھ لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے میرے حکم کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا نکالا شیطان کو بھی اور نکالا بندے کو بھی شیطان کو بھی اللہ نے نکالا جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا اللہ نے کہا فائنہ کا رجیم کیوں کہ وہ خلطی کرنے کے بعد اکڑ گیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا اللہ کو تو علم تھا کہ کیوں نہیں اس نے سجدہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کے لیے پوچھ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی کو سزا بھی دینی ہو تو اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا بھے کیوں غلطی کی ہو سکتا ہے اس کے پاس کو وجہ ہو کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کوئی غلط کام کرنے کی اور ہو سکتا ہے آپ اس سے مطمئن ہو جائیں کہ واقعی بھئی ایک بندے نے میرے ساتھ کام کرتا ہے اس نے وہاں سے بغیر مجھے پتا ہے پیسے اٹھا لیے تو مجھے بجائے کہ میں اس کے خلاف کاروائی کر اس سے بلا کے پوچھوں تو صحیح بھئی کونسی ایسی مجبوری تھی اور وہ اگر بتا دے کہ جی میرے گھر سے فون آئے اور میری والدہ کو اسپیٹل لے کر چلے گئے تھے اور ان کی حالت نہ زکتی اور آپ موجود نہیں تھے تو میرے پاس تو اور کوئی چاہ رہی نہیں تھا میں نے پیسے لیے چلا گیا کہ آ کے آپ کو بتا دوں گا تو اس کے خلاف کوئی کاروائی پھر بنیں گی اگر مجھے یہ پتہ بھی چل جائے اس کی والدہ اسپتال میں ہے واقعی اور یہ سیدھا وہ آئیں گیا ہے تو پھر تو مجھ پر لازم آ جائے گا کہ میں اس کی اور بھی کچھ مدد کروں پھر وہ قانون تمہیں کس چیز نے منع کیا انتس جدہ کہ تُو نے اس کو سیدھا نہیں کیا جس کو میں نے سیدھا کرنے کو حکم دیا اس نے یہ نہیں مانا اس نے کہا نا خیرم من ہو میں اسے بہتر ہوں خلقتنی من نارم وخلقتہو من تین تُو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا آپ جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی پستی کی طرف جاتی ہے مٹی کو پھینکیں آپ جتنا بلند پھینکیں گے مٹی چورا کر کے پڑھا دیں وہ پھر زمین کی طرف آئے گی آپ کو بڑھکائیں گے تو اوپر کی طرف جائے گی اس نے کہا میں بہتر ہوں آنا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں سیدھا کروں یہ اللہ تعالیٰ کو واضح حکم کی حکم عدولی تھی اصل بات تو حکم تھا اللہ کا اللہ نے کیا حکم دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيم بس تم یہاں سے اب نکل جاؤ رجیم کا مطلب ہے رجم کرنا کسی کو پتھر مار مار کے مار یہاں سے بس تم چلے جاؤ کیونکہ تم نے یہ بات آگے سے کر لی تمہیں میرے حکم کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک حکم دی ہے اور تم آگے سے کہہ رہا ہے کہ جو میں آپ کا حکم نہیں مانتا آپ کا حکم ہی غلط ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جب انسان نے کیا کیا جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل میں ڈالا اور اس نے فوراں کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اے میرے رب ہم نے بڑا ظلم کیا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ میں بڑے ظالموں میں ہوں گا میری تو کچھ چھٹکارے کے گنجائشی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اس دنیا میں ہی رہیں گے اب اللہ نے اس کا قانون بتا دیا کہ قانون یہ ہے کہ اب آپ اس دنیا میں رہیں گے کیونکہ وہاں سے آپ سے غلطی ہوئی یا ہم آپ کو کتاب دیں گے ہماری ہدایت آپ کو ملے گی جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا واپس اسی جنت میں لوٹا دیا جائے گا جہاں سے نکال گئے اور جو اس دنیا میں ہماری ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ اس مقام پر بھیلیا جائے گا جہاں نافرمانوں کا مقام جہاں ہم نے شیطان کو بھیجے ہوا ہی چلا جائے گا اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک دائرہ عمل کے لیے بھیجا ہوا ہے ہم میں سے ہر آدمی بہترین غزہ چاہتا ہے ہر آدمی بہترین رہشگاہ چاہتا ہے ہر آدمی کی خواہشہ اسے بہترین نعمتیں ملیں وجہ ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے شعور میں ہیں ہمارے لا شعور میں وہ نعمتیں موجود ہیں ہمارے آباؤ اعجاد نے وہ نعمتیں کھائیں ہیں جنت میں ہمارے والد صاحب ہم اپنے والد صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جو والد صاحب بتاتے ہیں جی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں ہمارا گاؤں میں گھر اس طرح کا تھا ہمارے پاس اتنے جانور تھے تو ساری زندگیوں بندہ ان کو یاد کرتا ہے تو ہمیں تو ہمارے والد صاحب نے بتایا جو جنت سے آئے تھے جناب اسریضان آدم علیہ السلام کہ بہ جنت میں اتنی نعمتیں تھیں ہم سوچتے تھے وہ نعمت سامنے آ جاتی تھی تو ہم وہاں سے نکالے گئے ایک غلطی کی اوپر اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اللہ نے کہا میں اب ہدایت بھیجوں گا جو صدایت کی پیروی کرے گا واپس اسی جنت میں لوٹا دیا جائے گا جہاں سے نکالا گیا تھا اور اگر آپ مرضی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پھر اسی جگہ جائیں گے جہاں ہم نے شیطان کو بھیجنا ہے وہی ٹھکانہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں رحیم و کریم رب ہوں جس نے یہ قانون بنایا ہے یہ ملکیت میری ہے اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں یَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُوَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جس کی چاہتا ہے مغفرت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اس کا ترجمہ ہے ایک مفسر نے یہ کیا کہ جو چاہتا ہے اللہ میری مغفرت فرمائے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ اللہ میری مغفرت نہ فرمائے میں اپنی مرض ہی کروں تو پھر اللہ بھی اس کو عذاب ہی دیں گے اللہ تعالی نے دونوں چیزیں تو بتا دی کہ یہ راستہ ہے ہدایت والوں کا جن کی میں مغفرت کروں گا اس کی مغفرت کی شرائط ہے نا کیا صحابہ اکرام نے کہہ دیا جی اب ہم فارق ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معیت حاصل ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی شفاعت حاصل ہوگی اور ہم ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی زکاة دینے کی نیکیاں کرنے کی نہیں ان کو یقین کامل تھا کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے اگر پوری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں گے برنہ وہ ساتھ تھے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے رات کو وہ جب بھی آپ اپنے حجر مبارک سے آدھی رات نکلتے تو وہ سامنے بیٹھے ہوتے پانی کے دو برطن لے کر ساتھ تازہ مسواق لے کر اور جب آپ بہر تشریف لے جاتے وہ پانی ساتھ لے جاتے اٹھا کر تاکہ آپ وضو فرمائیں مسواق کریں اور پھر مسجد میں آکے نمازی تحجیت پڑھیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آپ اپنے حجر مبارک سے نکلیں اور وہ آگے موجود نہ ہو آپ کو ایک اتنی خوش ہی ہوئے وہاں اندازہ لگائیں اس معاشرے کا وہاں پانی کہاں سے آتا تھا آئے تو ہم نے جا کے ٹوٹی کھول نہیں ہے تو پانی آ جانا ہے وہاں تو کسی کومے سے پانی آتا تھا راستے میں یہودیوں کے کومے تھے وہ پانی نہیں لینے دیتے کہ جی وہاں جائیں آپ اس کومے سے لیں وہ جو صدر میں کومے ہیں نا وہاں سے لائیں اتنے میل جائیں وہاں سے لائیں پانی اور کوئی برطن بھی خاص نہیں ہوتے تھے کہ بندہ بھار کے لے آئے اور وہ آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو آج میں تمہیں دعا دینا چاہتا ہوں اب بتاؤ کیا تم چاہتے ہو اس نے کیا دعا کا مانگا اس نے یہ نہیں کہا جی مجھے ایک بڑی سی حویلی مل جائے پانی دس نوکر مل جائیں وہ دنیا مل جائے تو یہ چار دن اچھے گزر جائیں گے اس سے پتہ ہے کہ یہ چار دن تو ویسی ختم ہونے والے ہیں اگر مجھے ایک حویلی مل جائے اور اس میں سال رہ کے میں فوتو جاؤں اور بعد میں میری اولاد آپس میں لڑ مرے اس حویلی کے قبضے کے لئے تو اس حویلی میرے لئے تو مصیبت ہے اگر میں پیسے اور کاروبار مانگنوں تو کاروبار بھی اس وقت تک ہے جب تک میں صحت مانگنوں بیمار ہو گئے تو وہ کاروبار بھی جاتا رہے گا میں کیوں نہ وہ چیز مانگوں جو میرے کام آنے والی ہے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سلام بس میں مرنے کے بعد آپ کی میت چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں کہ میں رات کو آ جاتا ہوں گھر سے اپنی نیند پوری کر کے شاہ کے بعد سو جاتا ہوں اور جیسے ہی میری آنگ کھلتی ہے میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں پانی لے کر پھر سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہوں یہ بڑا کٹھن مقامل کام ہے بھئی ایک آت دن تو آپ ڈائی تین بجے آ جائیں گے کسی کے ہاں لیکن روزانہ ڈائی تین بجے آ جانا پانی لے کر اور بظاہر دنیاوی طور پر موافضہ بھی کوئی نہیں ملنا وہ تو آخرت کا جہر ہے نا ان کو تھی اور روزانہ آنا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ آج ہمارے علی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی مشکل ہوتی ہے کہتے ہیں یار ساڑھے چار بجے جماعت ہوتی ہے اور رات ہم جی ساڑھے بارہ سونے کے عادی ہیں تو صبح آنکھ ہی نہیں کھل سکتی اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آپ ڈائی تین بجے پانی بھی آپ نے وہاں پہچانا ہے جہاں پنکھے بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے وہ کام اور سارے دن کام بھی میند مزدوری کا کرنا ہے کھیتوں میں جا کر کھیتوں میں بھی پانی وہ صحابہ اکرام برتنوں میں بھر کر سر پہ لاتے تھے کھجور کے بودوں کو لگانے کے لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا اتنی مشکت والی زندگی سوال بھی کسی سے نہیں کرنا تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے تو انہوں نے کہا بس میں اگلی زندگی میں بھی آپ کی میت چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن بھی اٹھا گیا جاؤں تو آپ کے کہیں قریب قریب ہوں تو آپ نے کیا کہا کہ ہو جاؤ گے آج کسی دنیا کے بزرگ کو میں کہتا ہوں کسی بابا جی کو کہ یہ مجھے چاہیے تو کہتے بس ہو گیا تو میرے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ ان کو تلسنس ملا ہوئے جہاں چٹے ہیں ان کے پاس فوراں لکھ لیں گے کہ جائیں آپ جنت میں ابھی ملیں گے مغفرت بھی میں کرا دوں گا آپ کو عمل کی ضرورت ہی نہیں آج تو یہ حال ہے کسی بھی ایسے بزرگ پیر کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو فوراں چٹ دے کہیں جی بس میں ڈرتا ہوں مغفرت سے کہا مغفرت کی کیا پریشانی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پوچھے بغیر ماں فیصل ہی کوئی نہیں کرنا ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کو روک لیں گے اللہ کو ایسے ایسے بھی ہم نے جیدار دیکھیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ان کے جائل متقیم ماننے والے دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں حضرت صاحب نے یقین کر آیا کہ مغفرت کے بارے میں پریشان نہیں ہونا جس نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لی اس کی اللہ کو اللہ نے اس کی مغفرت کرنی کرنی اللہ کو بڑی پریشانی ہم نے لکھوا لی ہے اور ان باتوں کا جواب قرآن نے دیا یہودی بھی یہی سوچے رکھتے تھے کہ ہم سے کسی نے پوچھنا اللہ نے جواب قرآن میں سوال کیا ہاتو برحانکم انکنتم سعادقین تمہارے پاس کچھ کی دلیل ہے ہاتو برحانکم اگر دلیل ہے تو لاؤ انکنتم سعادقین اگر تم سچے ہو کہ ہم نے کسی جگہ کہہ دیا ہے کہ بیعت کرنے والا جنت میں چل جائے گا فلان کام کرنے والا جنت میں چل جائے گا کسی جگہ ہم نے کہا ہے تو میں بتاؤ ہم نے تو کسی جگہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا جب اس صحابی نے کہا کہ میرے لئے دعا فرمائی کہ مجھے جنت میں آپ کی میت نصیب ہو جائے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ نے کہا ہاں میں تمہارے لئے ضرور دعا ہاں ہاں میں تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میری میت عطا فرمائے لیکن تم بھی سجدوں سے میری مدد کرنا کیا کہا تم بھی سجدوں سے میری مدد کرنا تاکہ میری دعا قبول ہو جائے تیرے حق میں اپنے سجدوں کو نہ چھوڑنا اسی پہ نہ خوش رہنا کہ بس پانی لے آتے تو تیری مقفرت ہو جائے گی تم اپنے سجدوں سے غافل نہ ہونا کہ اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھنا اپنی نمازیں بھی پڑنا تحجد بھی پڑنا اور اللہ سے مانگنا مدد تو یہ تم میری مدد کرو کہ جب میں اللہ کے آگے دعا کروں گا تو اللہ دعا قبول کر لیں گے کہ واقعی بندہ اس قابل ہے بھئی جس کی سفارش کی جا رہی جب آپ دنیا میں بھی کسی کی سفارش کرتے ہیں کہتے ہیں جی اس کو رکھ لیں بندہ بڑا دیاندار ہے وہ کہتا اچھا ریزلٹ دکھاؤ وہ کہتا ہاں بھئی یہ تو واقعی رکھنے کے قابل ہے اس کا تو وہ ریزلٹ بتا رہا ہے اور اگر آپ کہیں جی بڑا اچھا دیاندار بندہ ہے کہیں ریزلٹ دکھاؤ کہیں جی میٹرک سے اب تک تو ماشاءاللہ تین تین سپلی آئی ہیں اور ہر میں تھرڈ بین آئی ہوئی ہے وہ کہے گا یار بڑا اچھا بندہ ہوگا لیکن یہ تو ہمارے ہاں کام بچارے نہیں کر سکے گا اگر اس کی یہ میٹ میں نمبر پاس تین دفعہ فیل ہوئے تو یہاں تو سارا کام ہی بینک کا کام ہے بھائی اس کو ہم کدھر بٹھائیں گے یہ کیا کرے گا یہ تو چوکیدار کے قابل بھی نہیں جس بندے کو آپ لے آئیں دنیا میں نہیں کوئی رکھتا بھائی ہم آخرت پہ depend کیے بیٹھے ہیں کہ بس اس طرح کر کے ہو جائے گا اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعت فرما دی آپ نے کہا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا صحابہ اکرام کو فرمایا آپ نے لیکن یاد رکھنا ایسے نہ ہو کہ تم میدان حشر میں آؤ اور تمہارے کندے کی اوپر کسی کا مال کسی کی زمین کسی کی بکری کسی کا اونٹ سوارو اور بل بلا کر کہہ رہا ہو کہ اصل مالک تو فلا تھا اس نے ہتھیا لیا تھا اور آپ نے کہا قیامت والے دن ہتھیائی ہوئی چیز خیانت کردہ چیز وہ تمہارے کندے پر سوار ہوگی کندے پر اٹھا کر لے آو گو اس دن وہ تمہارے کندے سے علیہ دا بھی نہیں ہوگی آپ نے کہا اس وقت میں تمہاری شفاعت نہ کر سکوں گا مذرت آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں بھی صحابہ کو بتا دیا کہ بھائی میں اس وقت تمہاری شفاعت نہ کر سکوں گا اگر یہ چیزیں یہ زندگی میں نپٹا کر آنا سارے معاملات بانا لے آنا کیونکہ میں شفاعت نہ کروں گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرما دیا صحابہ اکرام ردوان اللہ عجمین کو تو ہم کس باق کی ملی ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے سویسداروں کے ساتھ میرا پھڑا ہے زمین میں نے ہتھیائی ہوئی ہے بیٹے بیٹیوں کو حق میں نے نہیں دیا جیٹوں کے نام جداد پہلی مرنے سے میں نے لگوا دیا ہے تاکہ بیٹی کو حصہ ہی نہ مانگ لے سارے کام میں نے اپنی مرضی سے کیا ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے مخالف اور امید لگائے بیٹھا ہوں کے بس اب ہم تو جنت میں چلے جائیں گے ہم نے کیوں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لی ہم نے بالکل اسی طرح کلمہ پڑھا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبداللہ بن عبی نے پڑھا تھا اس نے بھی پڑھا ہوا تھا اس کو بھی خیال تھا کہ میں اس کے بچے کو خیال تھا اس کے بیٹے کو کہ میرے اببہ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن کیا وہ کلمہ اس کے کام آگیا سورہ منافقون اور سورہ توبہ پڑھئے پورا واقعہ ماں دیا ہوا ہے اس کا بیٹا مومن تھا عبداللہ بن عبی کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا جب اس کا باپ عبداللہ بن عبی مر گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا مجھ پر احسان فرمائیے میرے والد صاحب ہوت ہو گئے آپ اپنا کرتہ مبارک عطا کیجئے تاکہ میں کفن اس کو دوں آپ نے اپنا کرتہ دے دی آپ نے تو کبھی کسی کا سوال اراد نہیں کیا تھی زندگی میں جس نے سوال کیا آپ نے اس کا سوال فوراں آپ نے فوراں کہا کرتہ دے دو پھر اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا جنازہ بھی آپ پڑھائیے آپ کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے سامنے آگئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے آپ نے کہا میرے اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اللہ نے نہیں منع کیا تو وہ سوال کرنے آیا ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا کیونکہ وہ تو میرے حکومتی ہے نا جو آیا ہے کہ میرے والد کا جنازہ پڑھائی اور اس کا والد بظاہر تو اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا وہ یاد رکھیے گا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں ایک نماز کا عجر کتنا ہے جی ہاں جی کتنا عجر ہے جی پچاس ہزار ایک لاکھ تو عجر ہے حرم میں بیت اللہ میں پچاس ہزار ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں وہ نمازیں پڑھتا تھا کس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس نے پتنی کتنی نمازیں پڑھی آپ کی اقتداء میں اس نے جہاد بھی کیا آپ کی اقتداء میں اس نے بڑھے کا نیکی کے کام کی لیکن ہوا کیا آپ کو دکھ دینے کی کسی موقع کو باز بھی نہیں آتا تھا جو موقع ملتا وہ فوراں بات بھی کرتا ایمان دل کے اندر جڑ نہیں پکڑا ہوا تھا نفحاق منافقت تھی کہ ہر کام میں مرضی بھی اپنی کرنی ہے کہ بھر نہیں شریعت کا قانون ہے ٹھیک ہے یار وہ کریں ان کو کسی نے کہا وہ نمک کہتا ان کو نمازوں کے لعوہ اور آتا کیا پڑھیں نمازیاں میں تو اور بھی بڑے کام ہے نا ہر بات کے اندر وہ کوئی نا کو حجت نکالتا تھا دین کے معاملے میں اور ہر وہ ایسی بات کرتا جس سے نبی رحمت کو تکلیف پہنچتی دلی طور پہ کہ آپ کے بارے میں آج اس نے یہ کہہ دی ہے جب پوچھا جاتا تو کس میں کھاتا کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوں میں کیسے یہ بات کر سکتا لیکن آپ نے اس کے بیٹے کا دل رکھا کہ نہیں مر گیا یار وہ فوت ہو گئے آپ نے کہا وفات شدہ بندے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنے آج تو ہم کوئی عزیز قریبی بھی مر جائے نا اس کا جنازہ پڑھنے بھی جائے نا تو وہاں بھی ہم کھڑے ہو کہ کہتا ہے کہ یار یہ اس نے پتا ہے یہ وہی فرادیا ہے بھئی اگر آپ جنازہ پڑھنے کے در آئے ہوئے ہیں ہم تو جنازہ اس لیے پڑھنے آئے ہوئے ہیں دعا کر اللہ مغفر لہینا اللہ تعالی مغفرت فرما اگر اس نے مجھ سے بھی زیادتی کیے تو میں اسے آج معاف کرتا ہوں وہاں اس کی اچھائی بیان کرنی چاہئے وہ فوت جو ہو گیا اب وہ بیچارہ جواب بھی نہیں دے سکتا میں اس کے بارے میں ایسی کہوں جی لاکھ کھا گیا وہ کہے جی لاکھ تو نہیں کھایا تھا لاکھ انہیں اور میں نے دونوں انہیں مل کے کھایا تھا یہ جو آج باتیں میرے بارے میں کہا رہے ہیں ہوتا بھی اسی طرح عمومن تو ہم تو باتیں کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک مردہ کے بارے میں کیوں ایسی بات کی جو جواب دینے کے قابل ہی نہیں تھا وہ تو اپنا بھاک بھی استعمال نہیں کر سکتا حق کے دفاع کیونکہ اس کی تو زبان ہی بند ہو چکی ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے آپ نماز جنازے کے لئے تشریف لے گئے اس کے بیٹے نے کہا کہ ان کے موہ میں اپنا لواب دہن بھی ڈالیے تاکہ اس کی زبان تو کھل جائے قبر میں جب پوچھا جائے من ربوں کا آپ نے اس کے بیٹے کی گئے خواہش بھی کھوری کی آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر کسی بندے کے بارے میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہے پھر میرا کرتہ بھی اسے نہ بچا سکے گا پھر میرا جنادہ بھی اسے کچھ نہ بچا سکے گا اصل یقفر لے میں یشاؤ جو آیت میں نے پڑھی وہ کہا یقفر لے میں یشاؤ اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں چاہوں گا معاف کروں گا جس کو چاہوں عذاب دوں گا اللہ نے کسی اور کو تو اختیار ہی نہیں دیا کوئی قرآن حقیم میں کسی اور جگہ تو مجھے بتا دیں جہا اللہ نے کہا کہ یہ فلام کے پاس بھی اختیار میں نے دیا ہوا ہے کہ وہ بھی مغفرت کر سکتے ہیں وہ بھی عذاب کی دعا نہیں نہیں اللہ کہتے ہیں یہ کس کا اختیار ہے یہ اللہ نے اپنا اختیار ہے اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جیسے اللہ نے عبادت کا حق کسی کو نہیں دیا کہ کسی اور کی عبادت کی جائے اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا کہ کسی اور کو بھی مدد کیلئے پکارا جائے کسی کو نہیں دیا کہ کسی اور کو پکار لیں آپ اللہ فرماتا ہے نہیں صرف مجھے پکاریں گے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پتائی گی کہ ہر رکت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اور اس میں کیا پڑھنا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر بھی نہیں دی جا سکتی نیاز بھی نہیں دی جا سکتی کیوں اللہ کی دیوئی چیز ہے اسی کے نام پہ دینی ہے آپ نے دیں گے تو شرک ہو جائے گا جس کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے اگر معافی نہیں مانگی تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا جنازے میں یہ دعا پڑھی اللہ مغفر لہینا و میتنا امام الانبیاء یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللہ مغفر لہینا و میتنا اور پیچھے سیدنا عبقر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی کرم اللہ بجو حضر ابو عبیدہ حضرت عبد الرمان بن عوف حضرت انس بن مالک حضرت ابو حریرہ اشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں سارے وہ آمین کہہ رہے ہیں یہ دعا کر رہے ہیں تو کیا مغفرت ہوگی اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی محترم آپ نے تو ایک دفعہ دعا پڑھی ہے نا اللہ مغفر لہینا و مینا اگر آپ اس کی ستر دفعہ بھی دعا پڑھیں نا سب این مرہ تن قرآن حقیم میں لفاظ آئے ہیں یہ آج نکال کے پڑھئے اگر دونوں صورتیں پڑھئے سورہ توبہ اور سورہ منافقون اللہ فرماتے ہیں اے نبی محترم اگر آپ ستر دفعہ بھی یہ دعا پڑھیں گے نا عربی میں ستر محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہتا ہے نا جی جنت میں ستر ہورے ملیں گی اس کا یہ نہیں مطلب کہ ستر مل جائیں گی اس کا مطلب ہے انگنت نعمتیں ملیں گی ستر محل ہوں گے تو اس کا مطلب نہیں گنے ہوئے ستر محل ہوں گے ایک لائن میں نہیں اس کا مطلب ہے انگنت مال ہوں گے جیسے ہم کہتے ہیں جی اس کو میں نے لاکھ بار سمجھایا یہ باز ہی نہیں ہے تو ہم نے کوئی لاکھ بار سمجھایا ہوتا ہے اسے ہم ایک معاورتن کہتے ہیں یار اس کو میں نے ہزار بار کہا ہے کہ یہ باز آجاؤ لیکن یہ سنتا ہی نہیں ہزار بار کا مطلب ہے میں کہہ کہہ کہ تھگے ہوں ستر بار کا مطلب ہے اللہ اتنی نعمتیں دیں گے کہ گننی نہ سکیں گے کیونکہ عرب کے وہ جو لوگ تھے نا بددو انہیں ستر سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی وہ تو سادہ لوگ تھے سہراؤں میں رہنے والے ہماری طرح ان کے پاس کوئی کرنسی ہے نوٹ اور سکے ہوتے تھے ستر بہت بڑا کوپڑا لکھا بندہ تھا جس کو ستر تا گنتی آتی ستر سے آگے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ایسے سادہ لوگ وہ قوم تھی سہراؤں میں رہنے والے تو اللہ نے یہ عربی کا محورہ ہے ستر دفعہ جی کا مطلب ہے انگنہ دفعہ اللہ نے کہا دیا انگنہ دفعہ بھی جنازہ پڑھائیں گے تو میں مغفرت نہیں کروں گا کیوں اے نبی محترم اس نے آپ کو بھی دکھ دیا اور مجھے بھی دکھ پہنچا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اللہ نے کہا اے نبی محترم جس نے آپ کو تکلیف دی حیات میں اپنی زندگی میں یا حیات زندگی کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف نہیں فرمائیں گے اللہ نے کہا میں اب آپ معاف کر بھی دیں تو میں معاف نہیں کروں گا کیوں اللہ نے کہا مغفرت تو میرا اختیار ہے اب یہ مر چکا ہے آپ بے شک آپ نے کہا اگر مجھے خیال ہوتا ہے ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے تو میں اکتر دفعہ بھی اس کی دعا کر لیتا لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ نہیں مغفرت ہوگی لیکن آپ کا نماز جنادہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا کہ اس کے قبیلے کے اندر جتنے منافقین تھے ان کو اب یہ یقین کامل ہو گیا کہ نفاق سے کام نہیں چلے گا عبداللہ بن عبیق کا جنازہ بھی آپ نے پڑھا دیا کیونکہ آپ تو بڑے با مروت تھے آپ تو رحمت اللہ عالمین ہیں آپ کو کہا گیا آپ نے پڑھا دیا اور اگر آپ نے ہمارا بھی جنازہ پڑھایا اور اسی طرح اگر نتیجہ نکلا تو پھر تو ہم سیدھے جنہ میں چلے جائیں گے آپ تو بڑے رحیم ہیں انہیں سب نے آ کے معافی مانگی اور طائب ہو گئے اور سچے مومن بن گئے کیونکہ آپ کے اخلاق کو وہ نہ بھلا سکے کہ آپ اتنے بدترین دشمن جس نے ہمیشہ نفاق کا مظاہرہ کی اس کا بھی جنازہ پڑھانے پہ تیار ہو گئے لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے آیات نازل کر دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئندہ کسی منافق کے جنازہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ کسی منافق کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ اس کی قبر پر بھی چلے جائیں اللہ نے کہا کہ آئندہ نہیں کھڑے ہوں گے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نفاق پہ مرا ہے آپ اس کی قبر پر بھی نہیں ولا تکم ابدا کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے اللہ نے منع کر دی تو وہ جتنے منافقین تھے وہ طائب ہو گئے وہ توبہ کر لی انہوں نے کہا اس کو تو پھر جنازہ ملا میں تو وہ بھی نہیں ملنا اور اس طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب میں تو زندگی میں جس نے توبہ کر لی تو اللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والے ہیں تو یہاں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں بھائی کہ یہ میرے اختیار میں ہے اور آج جو بات میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں اس آیتِ کریمہ کے بعد کہ آج شابان الموظم کا مہینہ ہے اور اب انشاءاللہ ہفتے دس دن کے اندر رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اگلے جمعہ کے بعد شاید ایک دو دن ہی ہوں گے رمضان المبارک میں تو یہ جو آٹھ دس دن ہیں یہ بڑے ایم ہیں یہ جو آٹھ دس دن ہیں رمضان کی استقبال رمضان کے سلسلے میں ایک تو یہ جو پندرہ شابان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کئی لوگ ہیں جذباتی کہتے ہیں جی شابان میں بھی ہم نے روزے رکھنے پندرہ شابان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ناپسند فرمایا کیوں آگے آپ نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ابھی سے روزے رکھ لیں گے پندرہ کے بعد پندرہ سے پہلے تو رکھ سکتے تھے پندرہ کے بعد رکھیں گے تو شاید آگے رمضان المبارک کے وہ جو فرض روزے ہیں اس میں کمی کو تائی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس وقت انسان میں اتنی سکت نہ رہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا بندے کی طاقت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نے کہا نہیں پندرہ تک رکھو پندرہ کے بعد اپنی تیاری میں رو کہ آپ نے آگے روزے رکھنے تو آگے رمضان المبارک آنے والا ہے ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے کہ جتنے اپنے غیر ضروری کام ہیں وہ اب سے نپٹا لیں کئی جانا آنا ہے کسی کو ملنے جانا ہے کئی ہمارے کام ہوتے ہیں جو دنیاوی طور پہ تو بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے ان کی کوئی عقات نہیں ہوتی ان کی کوئی عصیت نہیں ہوتی تو رمضان شریف میں ان کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں یہ نہیں ہے کہ رمضان شریف ہے کہیں جی وہ فلان کام مکمل نہیں ہوا میں ادھر گیا ہوا تھا تو پتہ چلے جی تین دن لگتار نماز تراوی عشاء کی نماز ہی رہ گئی سفر آگیا کوئی ایسا فضول قسم کا جی روزہ ہی نہیں رکھ سکے وہاں سہر ہی نہیں ملی اور واپسی پہ افطار ہی نہیں کر سکے سفر میں روزہ کر رکھنے سے ویسے منہ کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالیں شریعت کو فالو کریں شریعت ہے اللہ کے حکم کو ماننا اپنی توجیب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جی میں تو رکھوں گا اور پھر آپ رکھ بھی نہ سکیں پھر کھانے کو بھی کچھ نہ ملے اور خوار ہوں تو یہ جتنے معاملات ہیں ان کو ابھی سے تیہ کریں اور ابھی سے ایک شیڈول بنا لیں کہ کم از کم رمضان قرآن پاک کے دو حقوق ہیں کہ سال میں دو دفعہ قرآن پاک کو مکمل طور پر پڑھا جائے اور ظاہر ہے اس پڑھنے سے مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اس کے انوار سے محروم نہیں ہوں گے اللہ کا کلام ہے بھئی اس کو تو دیکھ بھی لیں گے تو اس کی دیکھنے کی بھی سعادت ہے لیکن حکم تو ہے کہ پڑھا جائے سمجھ کے ابھی سے معمول بنا لی جئے کہ رمضان مبارک جب آئے گا تو میرے پاس ایک ترجمہ والا قرآن پاک ہونا چاہیے ہم نے مسجد میں اتمام کیا ہے کچھ ہم نے بہترین آسان ترین تراجم کے قرآن پاک پچھلے رمضان بھی منگوائے تھے ابھی بھی منگوائے ہوئے ہیں اگر کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو امام صاحب جو مذہم کو بتائے وہ ہمارے پاس ہیں آسان اردو ترجمہ ہیں کسی کے ہاں جائیں بھی سی تو قرآن پاک کا تحفہ لے کر جائیں کہ بھئی یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں آپ بھی پڑھیں ہو سکتا ہے وہ ایک آدمی پڑھے چاند آیات پر اس کا عمل ہو جائے تو ہمارے لیے باعث مقفرت ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا آپ نے فرمایا کہ خیر کی طرف راہ دکھانے والا بھی بالکل اسی طرح ہے جس نے وہ خیر کا کام کیا آج دنیا کے فضول چیزیں ہم توفیت آئیف کے لیے لے جاتے ہیں یہ تجربہ ہم نے کیا میں ایک کالونی میں رہتا ہوں جہاں کو پندر سو کے قریب پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں ہم نے پچھل سال ایک سوال رکھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ترجمے والا قرآن پاک ہے آپ یقین کیجئے پتانمے فیصد گھروں میں آسان کوئی ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں تھا وہ زندگی میں پچاس پچاس سال گزار چکے ہیں اور پورے گھر کے اندر ترجمے والا قرآن پاک ہی نہیں کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ یار اگر بغیر ترجمے کے قرآن پاک ہے ہمارے گھر میں تو پھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم تو پھر جہلوں والی زندگی گزار رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں ترجمے والا قرآن ہی نہیں ہے یار کو بچہ پڑھنا چاہے یا میں سمجھنا چاہوں وہ رہے ہی نہیں تو پھر میں نے کیا پڑھا اور میں نے کیا حق ادا کی ایک تو یہ تیہ کر لیجئے اس رمضان المبارک میں کم از کم ایک ترجمے سے قرآن پاک آپ مکمل کریں اتنا تو ضرور پڑھیں جتنا روز نماز ترابی میں پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح آسان ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین رکوع پڑھ لیں پانچ منٹ لگتے ہیں زور کی نماز جب پڑھیں تو پھر تین رکوع پڑھ لیں اثر کے بعد پھر تین پڑھ لیں آپ جو بچ جائے وہ پارے کا منزل وہ ایک آدھ رکوع ہوگا وہ راس ہونے سے پہلے پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں اگر آپ پانچ نمازوں میں ہر نماز کے بعد پانچ منٹ بھی رکھ لیں گے تو آپ کو قرآن پاک کی سمجھ بھی آ جائے گی اور وقت بھی نکال لیں گے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ قرآن کی اتنی قرآن تو کیجئے جتنا آپ کے لئے آسان اور اس قرآن سے مراد ہے نوافل کی صورت میں پڑھنا ہم تو دیکھ کر بھی پڑھنے سے آج ادائے بیٹھے ہیں کہ وہ کیسے پڑھیں تو یہ ابھی سے شیڈول کر لیجئے پرگرام بنا لیجئے اور دوسرا کام یہ خیر کا مہینہ ہے اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے اپنے عزیز و اکارب پہ نظر دوڑائیے کہ ہمارے عزیز و اکارب میں کون کون گھر ہیں جن کے اندر بیوائیں ہیں یا جن کے اندر یتیم ہیں جن کے اندر مستحق لوگ ہیں ابھی سے ان کی لسٹ بنا لیجی اور اپنے برادری کے وہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بھی توجہ دلائیے کہ یار آئیں ہم سارے تین چار بندے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا دیئے ہوا ہمارے پاس ہے ہمارے خاندان میں یہ بارہ مستحق ہیں اگر ان بارہ مستحق بندوں کو رمضان سے پہلے ہم مہینے کا راشن پہنچا دیں تو وہ بھی روزے رکھ لیں گے اور ہمیں ایک قبول روزوں کا اللہ کے ہاں سے ثواب مل جائے گا یہ ہے مہینے کا حق یہ نہیں کہ اپنی افطاری کے لیے تو ہمارے پاس دس دس چیزیں دسترخان پروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشیف لے گئے ان کے دسترخان پر چار کھانے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کھانا دیکھے تو آپ وہاں سے گھر سے پلٹ گئے چار کھانے ایک دسترخان پر دیکھ کے آپ نے کیا کیا گھر سے پلٹ گئے کہ چار کھانوں کا اتمام کیا ہوا ہے جبکہ اس بستی میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک کھانا بھی مجسر نہیں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ابباجان میری عرض تو سنیے یہ چاروں کھانے ہم نے نہیں بنائے یہ چاروں کھانے ہمیں پڑوسیوں نے بھیجی ہیں پڑوس کے لوگوں نے بھیجی ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے گھر آج کچھ بھی نہیں ہے تو چار گھروں سے آگیا ہے تو آپ تشریف لائے تھے تو ہم نے آپ کے آگے رکھ دیئے تب آپ اس دستر خان پر بیٹھے اور جب بھی آپ کیا کھانا آتا تھا آپ کے گھر کے باہر جو لوگ ہج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترہ تھا ایک چھوٹا تھا جیسے ہم پھٹا نہیں کہتے ایک ایسے چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی زمین سے ڈیٹھ دو فن ڈونچی اور وہ وہ جگہ تھی جہاں پر صحابہ بیٹھتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا تھا کیا نام تھا اس کا مولانا کوئی بتا سکتا ہے ہاں جی اصحاب صفح اصحاب صفح کا چبوترہ وہ وہاں بیٹھتے تھے ان کا کوئی گھر بار ہی نہیں تھا ہجرت کر کے آئے تھے بس وہی رہتے تھے آپ کے گھر جب بھی کہیں سے کھانا آتا یا کھانا پکتا وہ لے آتے باہر گھر والوں کو دینے کے بعد باہر لے آتے اور سب کو کھلاتے یہ آپ کی برکت تھی وہ کھانا کبھی ختم نہیں ہوا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس آئے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا ایک صحابی ایک پیالہ دودھ کا لے آئے تو آپ نے مجھے بلایا تو میں بڑا خوش ہوا کہ ایک دو دن کو بھوکھوں دودھ مل جائے گا پینے کے لئے تو آپ نے کہ ابو حریرہ نہیں صفحہ کے سارے صحابہ کو بلاؤ وہ مسجد کے مختلف کونوں میں پڑ رہے تھے نماز کو ستر کے قریب لوگ جمع ہو گئے انگنت لوگ جمع ہو گئے مطلب یہ کہنے کا الفاظ ہے ماں پر اور آپ نے کہ ابو حریرہ دل میں کہتے ہیں کہ اوہو آپ نے ابھی دیکھے نا پیالہ ایک ہے اور بلاہ اتنے بندے لی ہیں اب تو شاید مجھے گھنڈ بھی نہیں آئے گا ابھی ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے نا ہر صحابی نے ایمان کے درجے تیہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں آپ نے ایک طرف سے ابو حریرہ کو کہا کہ در سے شروع کرو دائیں ہاتھ سے پیلانا تمام صحابہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا پھر وہ آپ کے پاس لے آئے آپ نے کہا نہیں ابو حریرہ تم پیوں انہیں کہا نہیں آپ پیوں انہیں کہا نہیں پہلے آپ پییں آپ نے کہا جو پیانے والا ہے نا جیسے مجھے ملے میں تمہارا مزبان ہوں تو میرا حق ہے میں سب سے آخر میں پیوں آج کوئی ہمارا ہے ایسا پیر یا امام جو کہا کہ میں جی اپنے مبتدیوں کے بعد پیوں گا وہ تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلایا پھلایا جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ قائد کون ہے قیادت کس کا کہا جو سب سے آخر میں سلے ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ پی لیا ابھی پیالے میں دو آپ نے کہا اور پیو میں نے پھر پیا میں نے پیالہ واپس کیا آپ نے کہا نہیں ابو حریرہ اور پیو میں نے تیسری بار پیا اور اب میرے میں گنجائش نہ رہی پینے کی میرے ناخنوں میں بھی دودھ کا اثر محسوس ہوا اتنا میں نے پی لیا پیالہ وہ ایک ہی ہے آپ نے کہا ابو حریرہ آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے میں گنجائش ہی نہیں ہے پینے کی میں نے اتنا دودھ پی لیا اب آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس پورے پیالے کو صاف کیا جو دودھ بچا ہوا تھا ایک جگہ کٹھا کیا پھر آپ نے اسے نوش کیا اور آپ نے دعا دی اور تمام صحابہ سیر ہو گئے یہ وہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ تو کامی نہیں ہو سکتی تو آپ نے ایک بات تیہ کر دی کہ دوسروں کا حق ہے پہلے انہیں کھلایا جائے اگر ہم اپنے ہی کھا پی لیں گے اور رمضان اسی طرح گزار لیں گے تو پھر ہم نے رمضان مبارک کا حق ادا نہیں کیا یہ سارے کام رمضان مبارک سے پہلے تیہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين